بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مالک کل آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کے رسک و روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے آپ کی ہر ایک جائز حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ اپنی بارگاہ سے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے آمین سمہ آمین میری آج کی ویڈیو بے اولاد لوگوں کے لیے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے ہو سکتے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج کا دور بہت ہی مشکل دور ہے اور جہاں ہم بہت ساری پریشانیوں سے گزر رہے ہیں ان میں ایک پریشانی ایک تکلیف بے اولاد ہونا ہے جن کی اولاد نہیں ہیں وہ ان کی اس کرب اور عذیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے خدا کی ذات پاک کے اور سب سے بڑی تکلیف بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف بے اولادی ہوتی ہے تو اسی طرف لوگوں کے تانے ہوتے ہیں اور جب انسان ان سب سے تنگ آ جاتا ہے تو وہ ہر راہ اپناتا ہے کہ کسی بھی راہ سے کسی بھی وسیلے سے مجھے اولاد کی نعمت بن جائے اور اس چکر میں بہت سارے بے اولاد جوڑے اپنے لاکھوں روپے لٹا بیٹھتے ہیں جھوٹے آمیلوں کے چکروں میں ڈاکٹرز کے چکر کارٹ کارٹ کر تھک جاتے ہیں لیکن گوھر نایاب نہیں ملتا مراد پوری نہیں ہوتی وہ لوگ جو اپنی قسمتوں کو آزما چکے ہیں اور وہ جو ابھی جانے والے ہیں کسی بھی آمیل کے پاس اس سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں کچھ وظائف اور کچھ عمل میں آپ کو بتانے والی ہوں ان کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ آپ اللہ اپنی بارگاہ سے اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہ سب کے لئے صرف بے اولاد لوگوں کے لئے نہیں میں ہر ایک کے لئے کہوں گی کہ اپنے دروازے پر آئے ہوئے سائل کو کبھی خالی نہ لوٹائیں ہم بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے یہ آنے والے جو ہیں وہ ہیں بھی یا نہیں مستحق لیکن یہ مولا اکائنات علیب نے ابی طالب سے سوال ہوا تھا کہ مولا ہم نہیں جانتے کون مستحق ہے کون نہیں تو ہم کیا کیا کریں تو مولا اکائنات نے فرمایا تھا تم اسے بھی دو جو حق دار ہے اسے بھی دو جو نہیں ہے تمہیں اللہ وہ بھی دے گا جس کے تم حق دار ہو اور تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم حق دار نہیں ہو اس لئے ہمیں کبھی بھی کسی کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے جہاں میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت بھی اولاد تھی اسے جہاں میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ سے کلام کرتے ہیں مجھے اللہ سے کچھ کر بتائیے کیا میں ماں بن سکتی ہوں کیا میرے نصیب میں اولاد ہیں جہاں میں موسیٰ علیہ السلام جب کوہیتور پر گئے کلام کیا اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس فلاں عورت سے کہہ دے کہ تم ماں نہیں بن سکتی نصیب میں اولاد نہیں ہے جہاں میں موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس عورت سے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی تمہیں نصیب میں اولاد نہیں ہے اسے صبر کیا شکر کیا خاموشی سے چلی گئی جو اللہ کی مرضی ایک سال کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا اور آئے دیکھا اس کی گود میں ایک بچہ ہے احران ہوئے کہا تمہارے تو نصیب میں اولاد ہی نہیں تھی یہ کہاں سے ملی اس نے کہا کہ میں گھر میں ایک مرتبہ بیٹھی تھی اور میں ایک سے دعا کے لیے کہا کرتی تھی ایک دن ایک سائل آیا ایک فقیر آیا اسے آ کر دروازہ بجائے کہنے نے کہا ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا میرے پاس آٹا تھا میں نے اسے دیا اسے کہا کہ کوئی دعا ہوئے تو بتاؤ میں نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہیں یہ کہہ کہ وہ پاپس چلا گیا اور ایک ساہ کے بعد اللہ نے مجھے یہ بیٹا دے دی آپ میری گود میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ بات بتاتے چلوں کہ دیکھئے اس عورت کا خدا پر یقین تھا کہ دعا پر اتنا یقین تھا کہ اس نے اس فقیر کو کہا دیکھئے اگر حالکہ خدا اسے کہہ چکا تھا کہ تیرے نصیب نہیں ہے پھر بھی اس نے مایوسی اختیار نہیں کی وہ مایوس نہیں اور اس نے اس فقیر سے دعا کے لیے کہا اللہ نے اس کی دعا کو قبول بھی کیا ہمیں موسیٰ علیہ السلام آئے کوئی طور پر سوال کیا بارے اللہ فلاں عورت کے نصیب میں تو نے کہا تھا اولاد نہیں ہیں اسے اولاد کیسے مل گئی اللہ نے کہا اس کا جواب بعد میں دوں گا ہے موسیٰ جا مجھے انسانی گوشت کی ضرورت ہے لے کر آ سب سے کہہ ہم موسیٰ علیہ السلام آئے ہر ایک سے کہا کہ اللہ نے انسانی گوشت مانگا ہے تم میں سے ہے کوئی جو انسانی گوشت دے اپنا گوشت دے تو کٹ کر نے جاب دیا ہے موسیٰ ہم یہ کس طرح کر سکتے ہیں اپنے جسم کا گوشت کٹ کر تجھے دے دیں موسیٰ نے ہر ایک سے سوال کیا کوئی بھی دینے کو تیار نہ ہو بڑے پریشان ہو کر جا رہے تھے تو دیکھا ایک فقیر آ رہا تھا اس نے کہا موسیٰ اللہ کے نبی آپ پر میرا سلام خیر ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں اللہ نے انسان کے گوشت مانگا ہے اور کوئی دینے کو تیار نہیں اس فقیر نے سوال کیا اچھا اللہ نے کون سے حصے کا گوشت مانگا ہے جسم کی یہ تو اللہ نے نہیں بتایا کہا اچھا اس فقیر نے اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت کٹا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا کہا پتا نہیں اللہ کو کون سے گوشت کی ضرورت ہے موسیٰ یہ میرے جسم کے ہر حصے کا گوشت لے جاؤ موسیٰ علیہ السلام جب کو ہیتور پر واپس آئے اللہ کے سامنے آئے اور کلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بارے لہاب مجھے اور تو کسی نے نہیں دیا ایک فقیر نے یہ گوشت دے دیا اللہ نے کہا اے موسیٰ میں نے کوئی شرط تو نہ لگائی تھی کہ فلا انسان سے مجھے گوشت آئی گئے تم بھی تو اپنا دے سکتے تھے اے موسیٰ یہ وہی فقیر ہے جس نے اس عورت کے لئے دعا کی تھی جو میرے لئے اتنا کر سکتا ہے کہ میں اس کے کہنے پر ایک بیٹا نہیں دے سکتا سو اس لئے کبھی کسی کو کم تر نہ سمجھے نہ جانے اس روپ میں آپ کو کیا مل جائے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اس نیت سے دیں کہ اللہ میں تیری خاطر دے رہی ہوں اب سامنے والا حق دار ہے یا نہیں ہے تو جان اور تیرا بندہ جانے دوسری بات جس عمل کی میں ذکر کرنے والی ہوں ایک تو آپ نماز کی پابندی کریں قرآن پڑھیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے یہ سورہ مزمل کا پہلا عمل ہے اس کے دو عصے ہیں اگر آپ نے پہلا حصہ آپ کامیاب ہو جاتی ہیں تو آپ پھر آپ دوسرا حصہ کرنا ہے اگر پہلے حصے میں آپ کریں جاتا ہے تو پھر آپ نہ کریں کرنا یہ ہے کہ آپ نے قرآن و نماز کی پابندی کرنی ہے اور کسی بھی جمعیرات کو آپ نے روزہ رکھنا ہے اور اتنا دودھ لینا ہے جس میں آپ کا پیٹ بھر جائے اور اس پر سورہ مزمل سات مرتبہ پڑھ کر اول و آخر نو نو مرتبہ درود پاک پڑھیں اور جب افتاری کا وقت ہو تو آپ نے اسی دودھ سے افتاری کرنی ہے اور دودھ اتنا لینا ہے کہ آپ کا پیٹ بھی بھر جائے اور دودھ بچے بھی دا اور اتنا دودھ لے کر اس پر سورہ مزمل پڑھ لیں اور پھر وہ افتاری جو ہے آپ نے اس دودھ سے کرنی ہے اور وہی دودھ پینا ہے صرف اور کچھ نہیں کھانا پینا اگر وہ دودھ آپ کا حضم ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ دوسرا عمل کریں گے اور اگر دودھ حضم نہیں آتا تو پھر صبر کریں اور کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں آپ کوئی بےہدہ گفتگو نہ کریں اس سے فالتوبات نہ کریں تلاوت قرآن میں جو ہے وہ دھن بسر کریں اور جو ہیں وہ آپ درود پاک اور استغفار کسر سے پڑھیں اور اگر آپ کا دودھ حضم ہو جائے تو پھر آپ یہ عمل کریں کہ ایک اچھے قسم کا انار لیں اس کی چار ٹکڑے کریں اور ایک پاؤ کشمش اور ایک پاؤ بھونے ہوئے چنے لیں اور سورہ یاسین پڑھیں ہر مبین پر سورہ یاسین کی آپ انار پر دم کر دیں جائیں انار کے ٹکڑوں پر دم کر لیں اور جب یاسین ختم ہو جائے تو پھر وہ انار کشمش اور چنوں پر بھی دم کریں اور یہ حدیہ کر دیں پنجتنے پاک چہردہ معصومین کی بارگاہ میں اس کے بعد وہ چنے اور کشمش جو ہیں وہ آپ بچے میں تقسیم کر دیں اور جو انار ٹکڑے ہیں ان میں سے ایک ٹکڑا چار ٹکڑے ہیں ان میں سے دو ٹکڑے لیں ایک شہر کھائے ایک بیوی کھائے اور پھر صبح غسل سے پہلے دوبارہ جو باقی کے دو ٹکڑے ہیں وہ بھی کھا لیں اور پھر صبح کی نماز جب آپ ادا کرنے لگے گا اس کے بعد تو آپ جو دو رکعت سنت ادا کرتے ہیں نفل ادا کرتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد یہ ایک دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ آپ نے پڑھنی ہے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں میں بتاتی چلوں کہ اگر کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے اور وہ یہ کہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کسی بھی جو حافظ سے یا کوئی اگر پڑھا ہوا ہے تو اس سے آپ سورہ مزمیل اور سورہ یاسین بھی پڑھوا سکتے ہیں دم کروا سکتے ہیں اور یہ جو دعا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں جو آپ نے صبح کی نماز میں دو رکعت اسے آپ پانی پر دم کروا لیں کسی سے اور پھر وہ اس کے بعد دونوں میاں بھی بھی یہ پانی پی لیں لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتا ہے تو ایک پڑھے دوسرا سنیں اور دہراتا رہیں اور جب ختم ہو جائے تو اسے پانی پر دم کر لیں اور وہ پی لیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا ہوں گی یہ پہلا عمل جو میں نے آپ سے شیئر کیا دوسرا عمل یہ ہے کہ اکثر جو ہیں وہ عورتیں بانچپن کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ اگر ان میں کوئی کمی ہے کہ ہر نماز عشاء کے بعد سو مرتبہ یہ جو ہے پڑھنا ہے آپ نے دعایات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تقریباً نوے دن کا یہ آپ کا عمل ہے نوے دن کے تک ہر مطلب نماز عشاء کے بعد پانی پر دم کر کر خود بھی پیئے اور شہر کو بھی پیلائے اور اگر کوئی دن ناغی ہو جائیں تو آپ اسے پورا کر سکتے ہیں بعد لیں انشاءاللہ اللہ 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 اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا تیسرا عمل جو میں آپ کو بتا رہی ہی وہ یہ ہے دیکھئے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پرزند اس دنیا سے چلے گئے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کا تانہ دیا تو یہاں تھوڑا سا دکش رسول خدا کو ہوا تو اللہ نے سورہ قوسر کو اتارا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَئِنَا کَلْ قَوْسَر اے رسول ہم نے تمہیں قوسر عطا کیے تو دیکھیں یہ سورہ قوسر بے اولاد لوگوں کے لئے ایک بہترین شفا ہے اور میں نے کچھ لوگوں کو بتائی ہے تو ان لوگوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت اتا کی ہے سب سے پہلے آپ نے ہی کرنا ہے کہ سورہ قوسر کو لکھ کر اچھا یہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ جب آپ نے جو پہلا عمل کرنا ہے انار والا اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ سورہ قوسر خود لکھ لیں زافران سے یا کسی سے لکھوا لیں یا نقش سورہ قوسر لکھوا کر اپنے بازو پر باندھ لیں اور قسرت سے جو ہے وہ سورہ قوسر کی تلاوت کریں اس کے علاوہ جو ہے آپ سورہ قوسر کو اس طرح پڑھیں کہ روزانہ اکتالیس مرتبہ سورہ قوسر پڑھیں صبح نماز فجر کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اول و آخر نونو مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد یہ سورہ قوسر جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد اپنے لئے اولاد کی دعا کریں انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ سے اولاد کی نعمت عطا ہوگا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ اس پر عمل کیجئے گا اللہ آپ کو اپنی بارگاہ سے ضرور کبھی مایوس نہیں کرے گا وہ اللہ مایوس رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس رب کائنات کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو دعائیں کبول نہیں ہوتی اگر آپ ان کا عجر و ثواب دیکھ لیں تو شاید آپ یہ کہیں کہ بارے الہا تو ہماری کوئی دعا کبول ہی نہ کرے لیکن میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام دعاوں کو کبول فرمائے خصوصاً خصوصاً جو بھی بھی اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں بھی آپ کو ہمیشہ دعاوں میں سب کو یاد رکھوں گی اب میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ